امانی رحیم اسلام علیکم ویئرز ہماری باڈی کو اپنے فنکشنز کو کرنے کے لیے نوٹرینٹس کے ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں ہماری خوراک سے حاصل ہوتے ہیں تو آج کا ٹاپک ہمارا زنک ڈیفیشنسی کے حوالے سے ہے اس سے پہلے ہم نے مختلف سرشنز کے اندر آئرین کی ڈیفیشنسی کو آئرین کی ڈیفیشنسی کو اور وائٹیمن اے کی ڈیفیشنسی کو ڈسکس کیا ہے آج ہمارا ہم ڈسکس کریں گے زنک ڈیفیشنسی کو کہ زنک ڈیفیشنسی کے ہماری باڈی پہ کیا اثرات مراتب ہوتے ہیں almost 4.5 ملین ڈیس ہوتی ہیں انڈر 5 جلڈر میں زنک ڈیفیشنسی کی وجہ سے تو اس کی کازیز کیا ہے لیک آف نوٹریشن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نوٹریشن جو ان کو نہیں مل پاتی ہم جن لوگوں ہماری باڈیز کو اگر قضائی اجزاء صحیح طریقے سے نہیں ملیں گے تو وہ پیماری کا شکار ہو جائیں گے exposure to environmental toxins جتنا زیادہ ہم ایکسپوز کریں کہ اپنی باڈی کو جو انوائرمنٹی کے اندر toxins ہیں تو وہ ابھی ایک ریزن ہو جاتی ہے اس کی زنک ڈیفیشنسی کی مال ابزارپشن سینڈروم ہماری باڈی کے اندر ہم جو غزہ کھاتے ہیں تو وہ حاسم ہوتی ہے اگر کوئی ہماری باڈی کے اندر ایسا پرابلم ہو جس کی وجہ سے وہ غزہ حاسم نہ ہو پائے تو ہماری باڈی کو جو نوٹرینٹس چاہیے وہ نہیں مل پائیں گے پھر آجاتا ہے chronic diseases ہیں sickle cell anemia ہے wilson disease ہے kidney and liver disease جن لوگوں کو گھلتے یا جگر کی بیماریاں ہیں تو ان کے اندر بھی زنک ڈیفیشنسی کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں پھر آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری باڈی پر اثرات کیا ہیں زنک ڈیفیشنسی کے تو سب سے پہلے weak and immune system ہماری باڈی مختلف بیماریوں کے خلاف ایک defense mechanism رکھتی ہے جس کو ہم immune system کہتے ہیں جس پرسن کے اندر زنک کی ڈیفیشنسی ہوگی تو اس کی صلاحیت کم ہوگی بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے تو اس کا immune system کمزور ہوگا inability to protect from viruses ہماری باڈی کو جو وائرس سے پروٹیکٹ کرتی ہے وہ بھی کم اس کی ability ہوگی poor appetite ہمیں اگر ہم زنک ڈیفیشنسی کا شکار ہوں گے تو کیا بھوک ہمیں کم لگے گی mental energy ذہنی طور پر ہم تھکے تھکے ہوں گے chronic diarrhea یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے یعنی خاص طور پر بچوں میں جب وہ بچے غزہ آزم نہیں پاتے ڈیریا کا شکار ہو جاتے ہیں اگر اس ڈیریا کو manage نہ کیا جائے تو وہ dehydration کا شکار ہوکے مود کے موہ میں بھی جا سکتے ہیں تو یہ chronic diarrhea بھی ایک اس کی effect ہے zinc deficiency کی وجہ سے growth failure تو اس میں بچے کی growth روک جاتی ہے اور وہ بونے پنکا شکار ہو جاتے ہیں vision problem بصیرت کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں fertility problems جن لوگوں کے اندر zinc کی deficiency ہوگی تو ان کے اندر fertility کے والے سے بھی problems ہو سکتے ہیں delayed wound healing یعنی کہ ہمیں کچھ زخم لگ جاتا ہے تو ایک ایسا سسٹم ہے جس کے وجہ سے وہ زخم جلدی مندمل ہو جاتا ہے لیکن zinc deficient جو شخص ہوگا تو اس کا جو زخم ہے اس کو بھرنے میں زیادہ time لگے گا loss of hair کلر آج کے عمومی مشاہدہ ہے کہ بہت جو لوگ ایون کے بچوں میں بھی white hair کا problem پائے جاتا ہے تو اس کے ایک reason کیا ہے کہ ان کے اندر zinc کی deficiency ہے جس کے وجہ سے ان کے بال چھوٹی عمر کے اندر ہی سفیرد ہو جاتے ہیں انیمیا خون کی کمی ہے frequent infections جتنا یعنی zinc deficient ہوگا اس کے اندر frequent infections ہوں گے وہ بیماری اس پہ زیادہ attack اس کو کرے گی loss of taste ذائقے کی ڈسٹرگ ہوگی آستما ساس کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں premature aging اور وقت سے پہلے بڑا ہونے کی علامات بھی age سے زیادہ لیکن ایک نظر آنے والی علامات بھی zinc deficiency کی وجہ سے ہوتی ہیں اور لاس پہ joint pain تو یہ ایفیکٹس ہیں ہماری باڈی پہ جو zinc deficiency کی وجہ سے ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے کہ کون کون سے ایسے قدرتی نیچر سورسز ہیں ایسی ڈائٹس ہیں جن کو ہم لیں جس سے ہم zinc کی deficiency کو کنٹرول کر سکیں تو سب سے پہلے میٹ اس کا بہت بڑا سورس ہے zinc کا اگر ہم میٹ کو استعمال کریں لیکن ہم یہ چاہیے کہ ہم میٹ کو استعمال کریں لیکن ساتھ healthy lifestyle رکھیں walk کریں exercise کریں تاکہ ہم کلسٹرول اور جو hot diseases ہیں ان کو بھی prevent کر سکے روک سکے shellfish ہے اور یہ آپ نے سنو گا جھنگا مچھلی اس کے اندر بھی zinc کی اچھی مقدار پایا جاتی ہے اس کا استعمال بھی بہت اچھا سیڈز ہیں pumpkin seeds ہیں سیڈز ہیں تو ان seeds کا استعمال کیا جائے nuts اخروٹ ہیں کاجو ہیں ان کا استعمال بھی ہماری باڈی کو zinc پروائیڈ کرتا ہے جو اس کی immunity کو بہتر کرتا ہے اور بھی اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں اس لیے ہمیں اس کو regular استعمال کرنا چاہیے اخروٹ کو اور کاجو کو dairy اس میں چیز آتا دیا جائیں تاکہ ان کی ڈائیٹ پوری ہو تاکہ نوٹریشن ان کی requirements پوری ہو اور بیلنس ڈائیٹ استعمال کریں whole grains آ جاتے اور vegetables تو یہ کچھ چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے ہم اپنی zinc کی deficiency کو کٹرول کر سکتے ہیں اور یہ جو بیماریاں ہیں ان کو کٹرول کر سکتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نوٹریشن کے حوالے سے اپنی نساب کے ادر بھی تبدیل لے کر آئیں اور تاکہ عوام کو بچوں کو پتہ چلے کہ بیلنس ڈائیٹ کتنا ضروری ہے ان کی زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے تاکہ اچھی اور صحت میں زندگی گزار سکے اور مسائل سے بچ سکے تو ملتے ہیں انساب آپ سے نیکس سیشن میں اللہ حافظ